السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں اب اثر کی ازان ہو گئی ہے نا تو اب اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں صبح شام کی دعائیں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنے لگ جائیں اور جو دعا آپ کے دل کی ہے نا جو بھی دعا آپ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں مانگے کیا سبحان اللہ اتنی چیزیں کوئی مانگنے بیٹھ سے تو اتنی چیزیں ہیں مانگنے کی اتنی چیزیں ہیں اور جس کو نہیں سمجھ آتی تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی وہ اپنی مسنون کتاب پکڑ کے وہ ہی پڑھنا شروع کر دیں جنت الفردوس مانگنے لگ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا دیدار مانگنے شروع کر دیں اپنی موت کے وقت کلمہ طیبہ مانگنا شروع کر دیں بچوں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں ساری امت کے لیے دعا مانگیں قیامت کے دن سرخروی کی دعا مانگنے شروع کر دیں there are so many دعا if you start thinking مجھے میری زندگی میں میری غلطیاں اور کتاہیاں دکھا دیں کیونکہ I don't see them that's why I'm not desperate that's why I'm not worried مجھے لگتا ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں پیسہ آ رہا ہے گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں میں سکون میں ہوں بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں there are so many things to ask اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ صحابہ تو رویا کرتے تھے جب ان کے پاس فراوانی ہو جاتی تھی ان کے پاس کوئی اتنی زیادہ فراوانی نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن ان کو ذرا سا بھی زندگی میں سکون ملتا تھا تو وہ سوچنے لگ جاتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہیں ہم سے ایسی کوئی غلطی اور کتاہی تو نہیں ہو رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا اور ہمیں کوئی ایسی ہمیں ٹھوکا ہی نہیں لگ رہا کوئی ٹھوکر نہیں لگ رہی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یاد آئے اور ہم روکے اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں کو تاہیاں دکھا میری زندگی کے اندر اور میرے مرنے کے وقت مجھے کلمہ نصیب کر میرے بچوں کو میرے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ تعالیٰ دور تک میری نسلوں کو ایمان کے ساتھ لے کر جاتا کہ وہ میرے لئے صدقہ جاریہ بنیں ملٹیپلائے ہوتے ہیں نا بچے بچوں سے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے جتنے کلمہ گو ہم سے پیدا ہوئیں کہ وہ سب کے سب ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوں گے تو سبحان اللہ قرآنی اور مسنون کتاب پکڑ کے بیٹھ جائیں قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں تھوڑی دے رکیں درود شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پڑھیں گے الحمدللہ کہ تھوڑی باتیں درود شریف پڑھا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اثر سے مغرب تک ہم نے دعائیں بھی پڑھنی ہے دعائیں مانگنی ہے پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے اور تلاوت کریں جب دعا مانگ کے تھک جائیں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں جب اسے تھوڑا سا ہو جائے تو تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن سپینڈ دس ٹائم انہیں باتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس نے کہا ہے ہم کو کہ بیٹھ کے دعا کریں اس کی دعا قبول کر لیں اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں سب کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حمد توفیق دے ہمارے دلوں کو جگہ دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دماغوں کو روشن کر دے اور ہمارے عمال کو صالح کر دے انشاءاللہ تعالی اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو سرخروع کریں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے سارے گھر والوں کے ساتھ ساری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے ساتھ آبا و اجداد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ٹھیک تو اللہ تعالی سے دعا مانگنا شروع کریں انشاءاللہ اور میں بھی بیٹھتی ہوں کیا السلام علیکم و رحمت اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و ندو بے لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ